یہ میراج ربانی صاحب کو سنیں یہ دورہ کچھ بہت زارہ بڑے محقق ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری جماعت غیر مقلدین میں ان سے بڑا محقق نہیں گزرائے بھی تاک آئیے درہ ان کی تحقیق سنیں آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم مینورسٹی علی گھڑکا آرنلڈ جو سابق پروفیسر تھا مسلم مینورسٹی علی گھڑکا اس نے ایک بات کہہ دی اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک بات کہہ دی متعارف کروایا اسلام کو متعارف کروایا ہندوستان میں اب اس نے مستشرق عالم تھا نصرانی تھا اور مسلم مینورسٹی علی گھڑکا پروفیسر تھا اب اس نے یہ بات کہہ دی اب ہمارے ہندوستانی مولوی اس بات کو لے کے اُڑ گئے انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی کہ آخر مجاجمیری صاحب آئے کب ہندوستان پیدا کب ہوئی ہے مرے کب پیدا کب ہوئی ہے مرے کب اور جنابِ علی بڑے 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 حکیم امت بھی لکھتے جا رہے ہیں بڑے بڑے تنظیموں اور تحریکوں کے لیڈر بھی لکھتے جا رہے ہیں ابو الحسن ندوی صاحب جو بہت بڑے مولانا ہے تھے انتقال کر گئے وہ بھی اپنی کتاب میں تاریخِ دعوت و عظیمت میں یہی لکھ رہے ہیں کہ مشایقِ ششت نے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا استغفراللہ اور یہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے تحریک کے بانی مولانا محدودی صاحب ہیں فرماتے ہیں کہ خواجہ مولانا دین چشتی اجمیری نے اسلام کو ہندوستان اب جب اتنے بڑے بڑے لیڈران دین زچ کھا سکتے ہیں غوتہ زنی خرافات میں کر سکتے ہیں تو لوگ جو امام الناس ہیں بچارے ان کا تو مبلغ علم کیا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں چنانچہ ہمارے بڑے سغیر میں مشہور ہو گیا کہ جنابِ علی خواجہ صاحب لائے ہیں خواجہ صاحب دین کو لائے ہیں ہندوستان میں ہند کے راجہ کون ہیں بولو ہند کے راجہ کون ہیں محنود دین چشتی اجمیری لائے ہیں لائے ہیں اب صاحب آپ دیکھو صاحب وہی رٹ رہے ہیں رٹ رہے ہیں کی بھی رٹ رہے ہیں خواجہ صاحب نے چھے سو برس شھٹ اسلام کے چھے سو برس کے بعد خواجہ محنود دین چشتی اجمیری کہاں پیدا سنجر میں پیدا ہو رہے ہیں وہ جو افغانستان سے ادھر کا علاقہ ہے ماورہ النہر کا پیدا وہاں ہو رہے ہیں کہاں کہاں سے تھوکریں اگریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے قبر پوچھتے ہوئے کہاں کہاں سے تھوکریں اگریں کھاتے کھواتے مجاوری کرتے ہوئے قبر پوچھتے ہوئے داتاکنج حجویری کے مدار پر تین سال تک مراقبہ اور پدنی خرافات جاروب کشی کرتے کرتے پدنی خرافات جاروب کشی کرتے کرتے کیسے 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 وہ حجمیر پہنچے جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا جسے راجستان کہتے ہیں اجمیر کے اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے چند مرے چھے سو یعنی گویا چھے سو برس تک اسلام غیر ہندوستان میں آئے نہیں کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں ملی خیر یہ جذبات بتا رہے ہیں کہ کتا بڑا جھوٹا ہے یہ محقی کے وقت پیدا ہوئے اب کسی کو سوچنے کی فکر ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ خاجہ صاحب پیدا کہا ہوئے کہا کہ ٹھوکرے ہو کرے کھاتے ہوئے آئے اور اسلام لایا یہ محراج ربانی کی جملے آپ نے سن لی تو محراج ربانی صاحب کا کہنا ہے کہ خاجہ قریب نواز خرافاتی بھی تھے اسلام انہوں نے ہندوستان میں نہیں لایا بلکہ کس نے لکھا یہ سب سے پہلے یہ ان کی تحقیق ہے کیا اپنے آپ کو اہل علم بولتے ہیں عالم بولتے ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں کہ روح زمین کے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں یہ لوگ ان سے بڑا جاہل نہیں دیکھا میں نے پروپیسر آرنیٹ نے سب سے پہلے کہا کہ خاجہ قریب نواز نے ہندوستان لایا اور سارے ملہ مولوی اسی کی بات کو لے کر اڑ گئے اور پھر سب نے اسی کے حوالے سے لکھنا شروع کر دیا کہ قریب نواز نے ہندوستان میں اسلام لایا پروپیسر آرنیٹ کو نے پتا ہے مسلم علیگر یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا یہ اور مسلم علیگر یونیورسٹی سرسید احمد خان نے بنائی پروپیسر آرنیٹ ابھی ابھی کا ہے ابو آلہ محدودی کے زمانے کا ابھی ابھی مرا ہے اس کا پورا نام تو پروپیسر ٹی ڈبلو آرنیٹ اس نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام پریچنگ آف اسلام میں اس نے لکھا کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز نے اسلام کی خوب تبلیغ کی اور اسلام کو صحیح معینوں میں متارف کروایا تو اس نے جو لکھا وہ پہلا شخص نہیں ہے اس نے پہلے کی کتابوں کے حوالے سے لکھا کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا میراج ربانی جیسا جاہل نہیں تھا وہ اس نے جو لکھا تو اس نے کتابوں کے حوالوں سے لکھا اس کو کوئی اعلام اور وہی نہیں آ گئی تھی اب یہ میراج ربانی کیا گولتا ہے کہ پروپیسر آرنیٹ پہلا شخص ہے مسلم علیگر یونیورسٹی کا جس نے کہا کہ غریب نواز نے اندوستان میں اسلام لایا اور سارے مولوی ملا پھر کسی کو سوچنی کی ضرورت ہی نہیں کہ خاجہ صاحب پیدا کب ہوئے مرے کب اور کہاں مرے اور کہاں کی ٹھوکرے و کرے کھاتے ہوئے آئے اور اسلام انہوں نے لایا اس سے پہلے اسلام آیا ہی نہیں ہم کہتے ہیں اس سے پہلے اسلام آ گیا تھا مگر سب سے بڑی تعداد جن کے ہاتھ پر مشربہ اسلام ہوئی وہ سرکار غریب نواز کی ذات اکشہ سے اب آئیے میں ان کی معلومات کا جواب کتابوں کے حوالے سے دینا ہو اور مہراج ربانی کو میرا چیلنج ہے کہ وہ ثابت کر دے کہ پروپیسر آرنیٹ کے بعد سامنے کا اور اس سے پہلے تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا اس کا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے آئیے سرکار غریب نواز نے اندوستان میں اسلام پھیل آئے اس کے لئے میں چند موتے بار کتابوں کے حوالے ہاں پیش کر رہا ہوں یہ سب سے پہلی کتاب آپ کے سامنے کہ پریچنگ آف اسلام کا مولانا بدر القادری نے اپنی کتاب مسلمان اور ہندوستان المجموع الاسلامی مبارک بور سے ایک کتاب شپی ہے اس میں اس کا جملہ بیان کیا ہے پروپیسر آرنیٹ اپنی اس کتاب پریچنگ آف اسلام صفحہ دو سو سیونٹی نائن میں کہتا ہے کہ یہاں اجمیر پہنشنے کے بعد جس کو پہلے پہل آپ نے مسلمان کیا وہ راجہ کا ایک جوگی گروہ تھا رفتہ رفتہ ان کے مردین کی ایک کثیر تعداد ان کے گرد جمع ہو گئی جنہوں نے ان کی تعلیم و تلقین سے بت پرستی چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا اب ایک مذہبی پیشوہ کی حصے سے آپ کی شورت سب طرف پھیل گئی اور آپ کا شورت سنکر بہت سے ہندو لوگ اجمیر میں آئے اور آپ کی ترقیب سے مسلمان ہو گئے روایت ہے کہ جب آپ اجمیر جاتے ہوئے راستے میں دہلی کے اندر ٹھہرے تھے تو وہاں آپ نے سات سو ہندو کو مسلمان کیا تھا پروپیسر آل نیٹ ایک جملہ کہنا سنے کیا کہتا ہے روایت ہے مطلب وہ روایت نقل کر رہا ہے وہ خود گر نہیں رہا ہے اس کی نظر وہ غیر مسلم ہے لیکن اس کی نظر رشتی پر ہے اور یہ بنام ہے مسلم ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اسلام غریب نواز نے لایا اس سے پہلے کسی نے لکھا ہی نہیں بولتے ہو پروپیسر آل نیٹ سے چلی آئیے کہ دوسری کتاب دیکھتے ہیں یہ ہے دلیل العارفین یہ حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ملفوضات ہے جو ان کی مجلس میں گفتگو ہوتی تھی اس کو نقل کیا جاتا تھا اور اس مجلسوں کی گفتگو کو نقل کرنے والے ان کے خلیفہ اور ان کے مرید ان کے چاہیتی مرید حضرت خاجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ سرکار بختیار کاکی بہت کم عمر سے سرکار غریب نواز کے ساتھ رہے اور ہندوستان وہ بھی تشریف لائے ان کے ساتھ سرکار بختیار کاکی دلیل العارفین ملفوضات خاجہ غریب نواز کے اندر سفہ ستنو پر کہتے ہیں کہ غریب نواز نے فرمایا محبت میں عارف وہ ہے جو ذکر کے سوا کسی کو دوست نہ رکھے جب خاجہ صاحب یہ بیان کر چکے تو آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ اب میں وہاں کا سفر کرتا ہوں جہاں میرا مدفن ہوں گا یعنی اجمیر جاتا ہوں ان دنوں اجمیر ہندووں سے بھرپور تھا اور مسلمانی وہاں پر کچھ ایسی ترقی پر نہ تھی جب خاجہ صاحب کا مقام مبارک وہاں پہنچا تو اس قدر اسلام ظاہر ہوا جس کی کوئی حد نہیں خاجہ بختیار کہہ رہے ہیں کہ سرکار قریب نواز اجمیر گئے اور جانے سے پہلے فرمایا کہ اب میں اجمیر اس زمین پر جا رہا ہوں جہاں پر میرا انتقال ہوں گا جہاں میری قبر بنیں گی اور پھر کہتے کہ جب وہاں تشریف لے گئے تو اتنا اسلام پھیلا کہا کہ اس زمانے میں لکھ رہے ہیں اور میراج ربانی صاحب محقی کے گہر مقلد پروپیسر آلیٹ پھیلا شخص ہے جس نے کہا کہ خاجہ صاحب نے اسلام پھیلایا یہ دوسری کتاب سیر الاولیاء حضرت سید محمد مبارک کرمانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تصنیف یہ وقت کے بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں ان کی ویلات ان کا وشال 711 عجری میں ہوا کب وشال ہوا ان کا 711 اور ابھی کون سا چل رہا ہے چودہ سو تیتیس یعنی یہ کتاب انہوں نے آج سے تقریبا سات سو سال پہلے لکھی کتے سو سال پہلے سات سو سال پہلے سیار الاولیاء میں حضرت سید محمد بن مبارک کرمانی صفحہ ستینہ پہ فرماتے ہیں ان کی اور کرامت یہ ہے ان کی آنے سرکار گریب نواز سرکار گریب نواز کے تذکرہ کر رہے ہیں کہتے ہیں ان کی اور کرامت یہ ہے کہ ہندوستان کی مملکت میں مشرق کے آخری سرے تک سب طرف کفر و کافری اور بس پرستی کا دور دورہ تھا ہندوستان کے سرکش وہ مغرور لوگ اکثر خدای دعویٰ کرتے تھے اور خدای بزرگ و برتر کے شریک بنتے پتھروں درختوں جانوروں چوپائوں گائے کے گوبر تک کو پوچھتے تھے کفر کی ان تاریخیوں میں ان کے دلوں پر کفر لگے ہوئے تھے قطع سب دین اور شرع دین اسلام سے غافل تھے اور سب خدا رسول خدا سے بے خبر تھے کسی نے کبھی کعبے کا رخ نہ دیکھا نہ کہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر سننے میں آیا اہل یقین کے اس عالم عالم طاب کے قدوم مئمنت لزوم سے اس سرزمین میں کفر کی تاریخیاں چھڑ گئی اور حرسو اسلام کا اجالہ پھیل گیا آپ واقعا دین کے مہین تھے یہ سات سو سال پہلے سیار الولیاء کے مصندیم حضرت سید محمد بن مبارک کرمانی کہہ رہے ہیں کہ غریب نواجب اندوستان آئے تو سب سے بڑی کرامت ان کی کہہ رہے ہیں سب سے بڑی کرامت ان کی یہ ہے کہ جہاں آپ نے قدم رکھ دیا وہاں اسلام آپ کے روشن ہوتا گیا پھیلتا گیا آئیے یہ اخبار الاخیار یہاں موجود ہے سب ٹیبل پہ کتاب ہے جس کو اسکرین پیجوں پہ یقین نہ ہو میں سے گزارش کرتا ہوں کہ تقریر کے بعد وہ مجھ سے آ کر مل کر ٹیبل پر حوالے چیک کر سکتا ہے اخبار الاخیار یہاں میرے ہاتھ میں اس وقت موجود بھی ہے اخبار الاخیار حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب یہ صوفی تو تھے ہی لیکن ساتھ میں یہ محدث بھی تھے اپنے وقت کے اور حضرت شاہ عبدالحق ایسے محدث ہے ایسے محدث ہے جنہوں نے اندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کو لایا علم حدیث کو روشناس کرایا اور شاہ عبدالحق کی خاصیت ایک یہ ہے کہ کسی بھی مقتہ فکر کے علم ہو چاہے بریلوی علماء ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے غیر مقلد ہو سب کا سلسلہ حدیث وہ حضرت شاہ عبدالحق سے جا کر مل لیاتا ہے سب کے بزرگوں میں آتے ہیں مسلم بزرگ اور کمال یہ ہے کہ کتاب ہمارے حاصل نہیں چھپی ان کے دارے سے چھپی دیوبند کے دو مولیوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اخبار الاخیار اس کا صفحہ نمبر پچپن شاہ عبدالحق موظف دہلوی کی ولادت نو سو اٹھین نو ہی جنی ہے اور آپ کا وصال ایک ہزار باوہ نجری یعنی آج سے چار سو سال پہلے یہ بات لکھ رہے ہیں شاہ عبدالحق کتے سال پہلے چار سو سال پہلے چار سدی پہلے لکھ رہے ہیں غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں آپ پتھورہ رائے کے دور حکومت میں اجمیر ہندوستان تشریف لائے اور عبادت عبادت الہی میں مجگول ہو گئے پتھورہ رائے اس زمانے میں اجمیر میں ہی مقیم تھا ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت من کو کسی وجہ سے ستایا وہ بیچارہ آپ کے پاس فریاد لے کر پہنچا آپ نے اس کی سفارش میں پتھورہ رائے کے پاس ایک پیغمبر بھیجا پیغمبر بھیجا لیکن اس نے آپ کی سفارش قبول نہ کی اور کہنے لگا کہ یہ شخص یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے جب خواجہ اجمیری کو یہ بات معلوم ہوئی تو اشارت فرمایا کہ ہم نے پتھورہ کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا اسی زمانے میں سلطان معیز الدین سام عرف شہاب الدین غوری کی فوج غزنی سے پہنچی پتھورہ لشکر اسلام سے مقابلے کیلئے آیا اور سلطان معیز الدین کہ ہاتھوں گرفتار ہو گیا اسی تاریخ سے اس ملک میں اسلام پھیلا اور کفر کی جڑے کٹ گئی یعنی سرکار غریب نواز جب اس نے بدباشی کی اپنے کام نے اس کو زندہ حوالے کیا اور حضرت شہاب الدین غوری کو بشارت ہوئی وہ آیا اس نے پتھورہ کو شکر دی گرفتار کیا اور کہتے ہیں کہ اسی کے بعد سے کفر کی جڑے کٹی اور اسلام وہاں سے پھیلا تو یہ اسلام کس سے پھیلا غریب نواز سے اور اس کو کون لکھلا ہے وقت کا مہدی شاہب تلک مہدی دیلوی آج سے چار سو سال پہلے آئیے یہ تیسری کتاب بیرات الاسران یہ لکھی گئی کتاب ایک ہزار پیتالیس ہجری میں اس کے لکھنے والے شیخ عبد الرحمن چشتی ان کی ولادت ایک ہزار پانچ ہجری اور ان کا وصال ہوا ایک ہزار چورانہ ہجری آج سے چار سو سال پہلے کتاب لکھی گئی اور یہ کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی قدس الرحو عزیز یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے تب لکھی کہ جب سرکار غریب نواز میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ سلطلہ چشتیہ کے مدرک پہ میں کتاب لکھو میں نے ان کے حکم سے کتاب لکھی یہ کتاب کا صفحہ نمبر بہت سو بیان نو ہیں سرکار غریب نواز کے ذکر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص آپ کا چہرے مبارک دیکھتا تھا وہ ہے دانیت حق اور رسالت مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا تھا آپ کا چہرہ جو دیکھ لیتا کہتے وہ ایمان لے آتا تھا ہندوستان کے گوشے گوشے میں جو لوگ غیر اللہ کی پرستس میں مبتلہ تھے آپ ان سب کو شرکی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے یہ اس وجہ سے تھا کہ بہ حکم حدیث یعنی شائق اپنی قوم میں اس طرح ہے جس طرح ایک نبی اپنی امت میں ہوتا ہے آپ واریس بلکہ نائبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ چانس سال پہلے نرات الاسرار کے مصنم حضرت عبد الرحمان چشتی بھی فرما رہے ہیں کہ انجوستان میں غریب نواز سے اسلام پھیلا اب آئیے ایک آخری یہ کتاب بھی دیکھیں سفینہ الاؤلیاء یہ کتاب ہے یہ کتاب لکھی شہزادہ محمد دارو شکو دارو شکو قادری نے یہ شہزادہ محمد دارو شکو کونے پتا ہے آپ کو یہ اورنگزیب علمگیر کا بڑا بھائی اور شہجہ کا بیٹا صوفیہ کی صحبت میں بیٹھتا تھا اولیاء کی صحبت میں بڑا سکو لطفاتا تھا چلانچے شہزادہ محمد دارو شکو نے کتاب لکھی صفینت الاؤلیاء اور دارو شکو کی ولادت پیدائش ایک ہزار چوبیس ہجری ہے یعنی آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے ساڑھے تین سو سال پہلے دارو شکو لکھتا ہے صفحہ نمبر اس کا ایک سوٹھاویس صفینت الاؤلیاء کا دارو شکو کہتا ہے کہ پھر دہلی اور دہلی سے عجمیر شریف جا کر وہاں مستقل سکونت اختیار فرمالی غریب نواز نہیں آپ کے قدوم کی برکت سے سائکڑوں مشرقین اور کفار کو دولت اسلام ملی اور جو لوگ اسلام نہیں لائے یہ میناج ربانی کا جواب وہ ساڑھے تین سو سال پہلے دے چکے اور جو لوگ اسلام نہیں لائے وہ بھی حضرت سے خوش عقیدگی رکھتے تھے آپ کی خدمت میں توفے تائے بھیجتے تھے اور آج تک قرب و جوار کے کفار و مشرقین ان کی زیارت کے لئے حاضری دیتے ہیں اور روزہ منورہ کے مجاورین اور خدام کو نظرانے پیش کرتے ہیں اب آئیے یہ ایک ایسی کتاب بتا رہا ہوں جس سے کوئی مائی کلال وہاں بھی انکار نہیں کر سکتا نہ دیوبندی نہ غیر مقلد کتاب کا نام ہے القول الجمیل یہ میرے ہاتھ میں ہاتھ میں بھی یہ موجود ہے مانیٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں القول الجمیل کس کی لکھی ہوئی ہے شاہ ولی اللہ محضر دہلوی کی کتاب لکھی ہوئی ہے شاہ پہ بھی دیوبندیوں نے وہاں بھیوں نے شاہ ولی اللہ صاحب کون ہے اسماعیل دہلوی کے دادا ہے اور اسماعیل دہلوی کون ہے غیر مقلدوں کے باوہ ہیں تو ان کے غیر مقلدوں کے سب سے بڑے باوہ ان کے دادا شاہ ولی اللہ صاحب اور ادھر سے آپ چلے جائے دیوبندیوں کی طرف سے دیوبندیوں میں مولانا اشربالی تھانوی قاسم نانا طوی رشید احمد گنگو ہی ان کے پیر و حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب اور عبدالعزیز کے یہ والد صاحب یہ سلسلہ اینہ صاحب غیر مقلدوں کی طرف آ جائیں تو نظیر حسین ان کے سب سے بڑے علامہ نظیر حسین دہلوی نظیر حسین دہلوی کے استاد جناب عیساق صاحب اور عیساق صاحب کے جو ہے جناب والد صاحب حضرت شاہ عبدالقادر صاحب ان کے اببا شاہ ولی اللہ صاحب چلیے بریلیوں کی طرف آ جائیں اب آلہ حضرت کی طرف تو آلہ حضرت کے استاد مولانا نقی علی خان آلہ حضرت کے والد اور مولانا نقی علی خان کے واستاد حضرت شاہ بدالعزیز محمد دہلوی اور شاہ بدالعزیز کے یہ والد یعنی سب کا سلسلہ انہی پہ جا کے ختم اگر یہ ڈیمیج تو سب ڈیمیج اب شاہ ولی اللہ نے القول الجمیل میں کیا لکھائے ذرا سنی القول الجمیل صفحہ نمبر سیسٹھ سیسٹھ سیون ان کی ملادت ایک ہزار گیارہ ایک ہزار ایک ہزار ایک سو چودہ گیارہ سو چودہ شاہ ولی اللہ صاحب کی اور ان کی وصال ہوا ہے گیارہ سو اچھہتر ہی ہجری میں یہ کتاب شاہ ولی اللہ کم لکھ رہے ہیں ساڑھے تین سو سال پہلے ساڑھے تین سو سال پہلے القول الجمیل میں شاہ ولی اللہ صاحب یا مراج شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اس امت کے امدہ علیہ میں سے ہے معاملہ علیہ نہیں ہے امدہ علیہ میں سے ہے ان کے ہاتھ پر ہزاروں کفار ہنود مسلمان ہوئے اب شاہ ولی اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غریب نواز امدہ علیہ میں سے اور ان کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ مسلمان ہنود ہنود یعنی ہندو ہندو کی جمعہ ہنود ہزاروں ہندو مان ہوئے اور یہ جناب محقی کے چوچھاں مہراج ربانی پروپیسر اور نٹ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ غریب نواد نے اندوستان اسلام سے مطارف کرایا اور سارے لوگ اس کی بات کو لے کے اڑ گئے اب یہ آخری کتاب میں دکھا رہا ہوں ایک یہ خزینہ تلالیہ کتاب ہے اس کے لکھنے والے محقی کے دورہ اپنے زبانے کے بہت بڑے محقی تھے جناب غلام محمد سرور لاہوری یہ تیرے بھی ستی حجلی کے بہت بڑے محقیق مانے جاتے ہیں فارسی زبان میں انہوں نے کتاب لکھی صفحہ دو سو تو فٹی نائن ہے اس کا صرحت خواجہ قریب نواز میں ان کا جملہ لکھا گیا تھی کہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں ہزار در ہزار سغار و قبار با خدمت یا محبوب کردگار حاضر شدہ مشرب با شرف اسلام و عرادت آہ حضرت شند بہدے کے چراغ اسلام درہند با طفیل ای خاندان عالی شان روشن گست اب ذرا ترجمہ سنیں ہزار در ہزار کہتے ہیں ہزاروں 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 ہزار پر ہزار یعنی ہزار کو ہزار سے ضرب کریں ہزاروں ہزاروں صغار و قبار چھوٹے بڑے چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہو چاہے بڑے ہوں با خدمتی آہ محبوب قردگار حاضر شدہ وہ اس اللہ کے محبوب بندے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے مشرب با شرف اسلام اور پھر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے و عرادت یعنی ان کی مریدی میں داخل ہوتے و عرادت آہ حضرت شنن اور ان کی مریدی میں داخل ہوتے ان کے غلام بنتے بے حدیں یہاں تکے کہ چراغ اسلام تر ہند یعنی ہندوستان میں اسلام کا چراغ با تفیل ای خاندانِ آلی اس خاندان یعنی چشتیا سلسلے کا جو خاندان ہے اس خاندان کے تفیل روشن گست خوب روشن ہو گیا نارے تکبیر نارے رسال خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان یہاں پر چکھڑے اچھا یہ میں نے شن کتابوں کے حوالے دیئے راستہ چھوڑیں در بیٹھ جائیں آپ تھوڑی جگہ نکالیں آنے والوں کو جگہ مل جائیں گی ایڈیس وغیر آتی ہیں تو آپ لوگ جانے کا راستہ ترچیے پیچھے بہت ساری کرسیں بیچھائے جاریے وہاں بھی سکرین موجود آپ پیچھے چلے جائیں اب ایک بات بڑی سنجیدی کیسے آپ سنیں بہت سنجیدی کے ساتھ میں نے یہاں چند کتابوں کے حوالے دیئے اس سے زیادہ اور بھی کتابیں ہیں میرے پاس جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پروپیسر آرلیٹ پہلا شخص نہیں ہے جس نے کہا کہ غریب نواز نے اندوستان میں سلام پھیلایا اس سے پہلے کئی سو سال پہلے بڑے بڑے اولیاء بڑے موررک بڑے بڑے بزرگوں نے یہ بات لکھی ایک چیز اب سنجیدہ گفتگو یہ ہے کہ اصل میں سرکار غریب نواز کی خدمت سے ان کو انکار کیوں ہے جو نکٹہ ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے پوری دنیا نکٹی ہو جائے لنگڑا چاہتا ہے پوری دنیا لنگڑی ہو جائے ویسی یہ جو نکٹے ہیں نا انہوں نے تو کچھ اسلام کی خدمت کی نہیں کبھی سوائے فتنہ پھیلانے کے کچھ کیا ہی نہیں کام تو ان کے کسی ملہ نے کبھی کسی کو اسلام میں داخل کیا نہیں ان کا وجود جمہ جمہ آٹڈین کا بلکل نو زائدہ بچے کی طرح پیدا ہوئے ہیں